بڑھل گنج تھانا چھتر میں مہیلہ ڈاکٹر سے بیس لاکھ روپے کی رنگداری مانگنے کے معاملے میں پولیس نے مکھ آروپی محمد شاہد کو گریفتار کیا ہے اس اس پی ڈاکٹر گورو گروور نے پریس وارتہ کے دوران خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ آروپی محمد شاہد دورہ بیٹے کے سوسرال پکش کے لوگوں سے ناراضگی کے قرار رشتداروں کو فسانے کے لیے سازش رچی گئی تھی مہیلہ ڈاکٹر سے بیس لاکھ روپے رنگداری مانگنے کے لیے چھتھی بھیجی گئی تھی جس میں رشتداروں کا نام لکھا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ بڑھل گنج پولیس ٹیم دورہ آروپی کو گریفتار کیا گیا ہے شاندار گوڈ ورک کرنے پر پولیس ٹیم کو بیس ہزار روپے کا انعام دیا گیا ہے خلاصہ کے دوران سہاک پولیس ادیچ اکسیو کینٹ مانوس پارک موجود رہے اس سماندھ میں گورو کنی سانداتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاٹر گورو گروور نے کہا 26-9-2023 کو تھانہ بڑھل گنج میں ایک پرائیویٹ ہاؤسپٹل کی ایک مہیلہ چکت سکھ کو ریجسٹری کے مادلن سے ایک پتر پرابت ہوا تھا جس میں ان سے بیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور نہیں ملنے پر ان کو جان سے مارنے کی دھنکی دی گئی تھی مہیلہ چکت سکھ کو اس طرح کا پتر پرابت ہونے کی صورتنا جب پولیس کو پرابت ہوئی تو اس کی پوری گھٹنا کرم کو بہت گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ستھانیے تھانے کے ساتھ ساتھ ایس او جی سوارٹ اور سرولاکس کی ٹیم کو بھی اس میں لگایا گیا انہے تھانوں پر بھی ٹیموں کو لگاتے ہوئے اس پی ساؤس ساکر نردیشن میں اس پورے آپریشن کو لگاتا پچھلے 48 گھنٹوں سے چلایا جا رہا تھا یہ ریجسٹری بیسیکلی گولا کے ایک پوسٹ آفیس سے کی گئی تھی وہاں پر جا کر کے جب جانکاری ہوئی تو جس مہیلہ کرمی دوارہ یہ ریجسٹری کی گئی تھی اس کے دوارہ ریجسٹری کرنے والے کا ہولیا بتایا گیا جس کے ادھار پر باہر سڑک پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ سے مادہم سے اس کی پہچان ہوئی اس کا نام کیشری پتر سورگیہ رامداز نیواسی گولا تھا جب اس سے پوچھتا چھوئی تو اس نے بتایا کہ ایک پچاس پچپن سال کا ویکتی اس کو بجار میں ملا تھا اس کو کچھ پیسے کا لالج دے کے ریجسٹری کرنے کے لیے پروساہد کیا تھا جس کے کہنے پر اس نے ریجسٹری کی تھی اس کے نشادہی پر اس ویکتی کی پہچان ہے تو اس کا پھولیا وغیرہ جانا گیا اور پھر سی سی ٹی وی کیمرہ کے مادہم سے اس سمیں پر اس ایریا میں ایسے کون کون سے ویکتی آئے ہیں ان کو چندھت کیا گیا اسی میں ایک ویکتی اپنے اے ایکٹیوہ کے اوپر جس کا کی نمبر یوپی چوون ایکس چوون چوون تھا اس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا جب اس کی تلاش کی گئی تو یہ مو کا رہنے والا محمد شاہد اکتر نکلا اس کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کرنے پر اس کے دوارہ پوری گھٹنا کو قبولا گیا اور اس کے پیشے منشہ یہ بتائی گئی کہ اس کی بیٹے کی شادی پہلے دوہزار چودہ میں ہوئی تھی جو کی کسی کارن سے ٹوٹ گئی تھی اس کے دوارہ پوری اپنے بیٹے کی شادی ایک شبنم نام کی لڑکی کے ساتھ کی گئی تھی پرانتو پشلے ڈیڑھ مہینے سے اس کی جو بہو ہے وہ سسرال میں نہ لہ کر کے مائکے میں رہ رہی تھی اور اس کے دو رشتے دار کرشید وے ندیم اس کو شک تھا کہ یہ دونوں رشتے دار اس کے بیٹے کی یہ والی شادی میں ویغن ڈال رہے ہیں اس شادی کو نبھنے نہیں دے رہے ہیں اس کی بہو کو برگلاتے ہیں اور اس کو یہ شادی کو کنٹینیو کرنے دینا چاہ رہے ہیں انہی کو پھسانے کے لیے اس کے دوارہ یہ پورا شڑیانتر رچا گیا اس کے دوارہ ہی وہ دھمکی بڑا پتر بنایا گیا جس میں نیچے انہی خرشید اور ندیم کا نام لکھا گیا کیونکہ مہلہ ڈاکٹر کے پرچار پرسار ہیتو پورے ساؤچھے تر میں کافی پوسٹرز سمبندت ہسپیٹل دورہ لگائے گئے تھے جو کی گولا میں بھی اس طرح کے پوسٹرز مہلہ ڈاکٹر کے نام سے لگے ہوئے تھے وہیں سے اس کے دوارہ وہ جو نام ہے ان کا اس میں لکھا گیا اور دوسری چیز یہ ریجسٹری ان مہلہ ڈاکٹر کے گھر پہ نہ بھیج کر کے ہسپیٹل میں بھیجی گئے جو کی اس بات کو پرمانت کرتا ہے کہ اس کے دوارہ ان کا نام اسی طرح سے چوز کیا گیا اس پوری غٹنا کا سفل اناپران بلی علپاوڑھی میں ٹیموں کا دورہ کیا گیا ہے جن کو کہ 20,000 روپے کا نگت پورسکال گوشت کیا جا رہا ہے اس کو اریسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اور ایویڈنسز کے ادھار پر اس کے اوپر جو چاشید جو ہے لگائے تھے اچھا اس گھٹنا میں کنے لوگ سامل تھے اس گھٹنا میں یہ اکھیلہ ہی ویکتری شامل تھا اسی کے دوارہ پورا شڑینت رچا گیا اور سی سی ٹی وی کیمراز کے مادہم سے سرولانس کے مادہم سے جو جو چیزیں جو جو بیان اور تتھے سنگیان میں آئے وہ سی سی ٹی وی اور سرولانس کے مادہم سے پرمانت ہوئے ہیں جس میں اس کے دوارہ ہی اس گھٹنا کا پورا قبول بھی اس کے دوارہ کیا گیا ہے